موسیقی صدر مملکت کے دستخط کے بعد 26 آئینی ترمیم کا گزت نوٹفکیشن جاری گزشتہ روز کابینہ کی منظوری کے بعد دونوں ایوانوں نے 26 آئینی ترمیم کی منظوری دی جس میں حکومت نے دونوں ایوانوں میں اپنی اکثریت ثابت کی کابینہ اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد وزیراعظم شباز شریف نے دستاویز کو دستخط کے لیے صدر کو بھیجوا دیا تھا صدر مملکت آسیب علی زرداری نے 26 آئینی ترمیم کے گزت نوٹفکیشن پر دستخط کیے جس کے بعد نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا 26 آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد نئے چیف جسٹس کی تقرری تین دن قبل ہوگی اور چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام بھیجنے کے لیے 35 گھنٹے کا وقت باقی ہے نئے آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب کون کرے گا اور طریقہ گار کیا ہوگا سینٹ کے بعد کومی اسمبلی نے بھی 26 آئینی ترمیم کی منظوری دے دی اور حکومت دونوں ایوانوں میں دو تیہائی اکسریت ثابت کرنے میں کامیاب رہی سینئر ترین جج جیف جسٹس کے لیے آٹومیٹک چوائز نہیں ہوگا اس کے برقس چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب تین سینئر ججز میں سے کیا جائے گا نئے ترمیم کے تحت چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ بارہ رکھنے پارلیوانی کمیٹی دو تیہائی اکسریت سے کرے گی کمیٹی وزیراعظم کو چیف جسٹس کا نام بھیجے گی جس کے بعد وزیراعظم اب صدر کو منظوری کے لیے نام بھیجیں گے 26 آئینی ترمیم کے مطابق تین سینئر ججز میں سے کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیرے گوڑ لائے جائے گا جبکہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی مدت تین سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہوگی کمیشن میں چار سینئر ترین ججز میں فاقی وزیر قانون اٹارنی چینل قومی اسمبلی اور سینٹ کے دو دو نمائندے اور پندرہ سال تجربے کا حامل بار کانسل کا نمائندہ بھی شامل ہوگا 26 آئینی ترمیم سے متعلق جسٹس منصور اور جسٹس آئیشہ کے دلچسپ ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمنٹ کا نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا جسٹس منصور نے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہے اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اسی لیے نہیں آئے جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی آئندہ سامات پر ایٹارنی جنرل پیش ہوں عدالت نے کیس کی سامات دو ہفتوں کے لئے ملتوی کر دی جسٹس منصور علی شاہ نے مذکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ تین ہفتوں تک کیس کی سامات ملتوی کر رہی ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل ایک 99 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے والد کے کہنے پر روپوش ہوا زیند قریشی نے ویڈیو بیان جاری کر دیا ویڈیو بیان میں زیند قریشی نے کہا کہ اپنے والد شاہ محمود قریشی کی کہنے پر روپوشی اختیار کی والد نے لاہور بلایا اور کہا کہ کسی صورت آئینی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کی حمایت سے مطلق میرے خلاف گمراہ کن پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے میرا قومی اسمبلی جانا تو دور کی بات میں قریب سے بھی نہیں گزرا زیند قریشی کا کہنا تھا کہ میں کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا پارٹی پالیسی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں